موسیقی 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 محمد وآل محمد وآل سڑے چوہر بندہ ہر سانس دنال مکروض ہے آل محمد دے عبدی حصان حلجزاض الاحسان اللہ احسان کردہ کرو صلوات باوازے بلند پڑو سہدہ تعداد کثیر ہے مومنین دی غالی مشہد تھوڑی گونج ختم کر یار ایکو سیٹ کر اصل کنے کے ماسٹرنگا انتظامیت بندہ دیتا ہے آپریٹر گسادہ ورد آس رہے چلو ٹھیک ہے آپ صلوات ایسی پڑو جی میں اللہ نے آل محمد کو لائے کہ صلوات بڑھائے اللہ اعوذ باللہ احمد شیطان بسم اللہ بسم اللہ احمد رہیم احمد رہیم صلوات احمد رہیم احمد رہیم احمد رہیم صلوات احمد رہیم احمد رہیم محمد اللہ مدنی صلو علیہ وسلم تسلیم صلوات صلوات احمد رہیم احمد رہیم محمد احمد رہیم احمد رہیم احمد رہیم صلوات احمد رہیم 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 حقیقی آیت اللہ منتقے میں آل محمد دا جلد ظہور فرماؤں عراق یمن اور شامد مومنین کو مالک دشمنت فتح نصیب فرماؤں مالک اللہ حسینیت کو قدم قدم استقام عطا فرماؤں اچھا ملنگ مجلس کروا ہوئے تھے سارے حضرات جیب جہت مارکیں تھے جلدی جلدی امداد بھی کر چھوڑو نال آمین بھی آگر مالک اللہ حسینیت کو دن دگنی رات چگنی ترقی اطاف فرماؤں جلدی جلدی دے چھوڑو بتا کے میرے ٹائم بھی بچ مجھے نا سارے جلدی جلدی مالک اللہ جتنے بیمار مومنین ہن شفائے کاملات جو بے اولاد ہن مالک حیاتی علی بچڑے دیں گے چلو جی نہ ہونتا ہن دعا نہیں منگی دھوارے واسطے بہت بڑی دعا پہ ہم منگ دا جو حج و زیارات دشوک رخدن مالک چوڑن دھوار بناوے ان تمام دعا دی قبولیت واسطے سارے حضرات باجماد سلوات ادا کرو کچھ طبیعت بحال ہوئے تا کچھ ارض کروں سہی جناب دے ازہان علیم مجلس جہاز رامل اللہ نے سکو او امام عطا کی تے جیڑا صرف ناندہ علی نہیں ہی علی اللہ نے او امام عطا کی تے جیڑا صرف ناندہ علی نہیں اگر بات توں سے اللہ نے نہ سمجھے سن تو میں کتہ من سمجھا ہوں اللہ نے او امام عطا کی تے جیڑا ناندہ علی نہیں اللہ میرے امام کو بنائے ہی علی توجہ ہوئی توجہ میرے پاس پنجی جولائی انشاءاللہ زندگی باقی تے زوار زمور دے با سکول ضرور زندگی باقی تے حاضری ہو سن علی صرف نام دے علی نہیں علی ہے بھی علی میں علی دا مان پیاد سنگا دھیر جان دےو بے جن علی دا مطلب ہے بلاند یا بلندی تے کلندر میں دا جو لوگاں واسطے مطلب کرتے کرے دا پیاں بلاندی اتنا بلاند جنگا خود بلاندی کوئی پتہ نہ ہوئے جو کتنی بلاند ہے یا علی توجہ ہے میرے پاس علی دا مطلب ہے بلاند بلین دے آسو سارے حضرات علی دا مطلب بلاندی یا بلاندی علی جس مقام تے ظاہری طور تے دفنن یعنی کعبہ کعبہ دا مطلب بھی بلاند ظاہری طور تے تشریف کینے نا لی تو علی دی آمد تھا یہ کعبہ دا مطلب بھی نئی میں لفظ تبدیل کریں بھئی قرآن نا تک دا پارا جی تھا نازل تھے یعنی کعبہ اے ایڈ کل جمن تے نازل تھی ظاہور تے نزول تے جمن تے بہت زیاد ہے نا خبردارے بہت سنکی دیاں کنا کیونکہ میں ادھے چکے تھے بندہ نہیں میرے ہزارہ راز ہیں جیڑے کہیں کو پتہ نہیں اے آل محمد سارج ہے نہیں یہ ہے نا سر اللہ فی العالمین عالمین میں اللہ کا راز ہے جیڑے بندہ جاگ دے بیٹھویں جیڑے جاگ دے بیٹھویں ساتھ جوائے لکھا ہے میرے پاس عالمین جا میں پڑھے لکھے ذہن دا ذاکرہ ہر ذہن دا میں ذاکرہ ہی نہیں میں کوئر کوئی سنن دے بھئی پڑھے لکھے لکھے سنجھے چہرے بیٹھویں اے ہن اللہ دا راز عالمین جا سر اللہ فی العالمین عالمین میں اللہ کا راز ہے چودہ ہن اللہ دا راز لہٰذا اللہ دا راز دا کہیں کو پتہ نہیں ہوندہ جی کوئی سمجھن آئیوے سورہ حدید کو پڑھ اللہ پہ آدے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَنْزَلْنَ الْحَدِيدِ فِيْهِ بَاسُنْ شَدِيدِ وَمَنَافِعَ لِلنَّاسِ اللہ پہ آدے اور ہم نے نازل کیا لوہا جس میں شدید سختی ہے اور لوگوں کے لئے نفع ہے گنگئی بول پوسن بیڑے نال لوہا کےڑا نازلتا ہے کہیں ڈٹھے کنا چھتیر آسمان تو لوہے دا جٹھا ہوئے کہیں نہیں ڈٹھا جملہ شیعہ سنی مفسرین نے لکھے کیا نازلتا ہے لوہا کےڑا ہے جملہ مفسرین نے لکھے اور لوہا بھی عام لوہا نئی علی دی تلوار ظلفِقار نازلتا ہے تو اس یعنی انصاف تو اپنے ہوتے جنند اصل نازل تھی میں وہاں پہ جمدے نہیں رہنے جا کے پچھلے جگہ بنی آگئے اسے تو جو ہے سہی میرے پاس جنند اصل نازل تھی میں وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدِ فِيهِ بَاسُنْ شَدِيدِ بات امران دی نہیں بات اللہ دے قرآن دی اللہ دے قرآن پہ آدھے حدید وَأَنزَلْنَ الْحَدِيدِ سورہ حدید کو پر توجہ میرے پاس سے یہ تعلی ظاہری طورتیں نزول کیتے کعبہ بلند توجہ اچھ علی بھی بلند کعبہ بھی بلند حیاتیوں بھی میرے وارے گپاں بٹا نماریاں کرو مہربانی کی دیکھ کرو میں باب مداش ہاری تحصیل دا میں توڑ لگا اندر آنا یہ میرے تو رحم کر با کم از کم مجلس دے کوئی ایڈکیٹس ہوندھنا بھائی پڑھے لکھے لوگ بیٹھوے سامنے خطیب خطابت کھڑا کریں دے مجلس پڑھا پڑھ دے اگپاں کو لگے بیٹھے توجہ ہے میرے پاس سے بھائی آدھا پہ مجلس بھی ہوندھنا سارا کو زاکران دے کول کوئی غلطی تھی ساری نیوار تفسریں راندھن توجہ ہے میرے پاس سے بھائی میں مومن دے کو مجال نہیں لیکن مجلس مہربانی کی تھی علی دا مطلب بلند کعبے دا مطلب بلند علی زندگی ایج سواری کیتی ہے محمد دے موڑھیں آدھی جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے پی جیڑا جاگ دا بیٹھے پی علی زندگی یا علی علی زندگی ایج سواری کیتی ہے محمد دے موڑھیں آدھی مہرے رسالت دا سوارے علی جیڑا بندہ جاگ دا بیٹھے محمد دے موڑھیں آدھی تو ہی کوئی وڑی بلندی ہے بولو بھائی زندگی ایج بھی اے کیوں چڑھائے سو مہرے رسال لگتے تیلے فتح مکہ تھا یہ بہت بھننے ہائیں جا علی میرے موڑھیں آدھے چاڑھا بہت بھن تے کوئی سمجھ نہیں آئی جیڑا محمد زمین تے کھڑ کے نہوں دے اشارے نال چان کو ڈوٹوکڑے کر سکتے اے اشارے نال بہت نئی بھان سکتا جیڑا بندہ جیندہ بیٹھے بول پوسی جنیر نالی توجہ ہے میرے پاس اے پڑے لکھے لوگ ہیں اے اشارے نال چانڈوٹوکڑے کریں دے اے اشارے نال بہت نئی بھان دا اے بھان سکتا آئی بات سوار کیوں کرائے نبی کو پتہ آئی اتھا ہے مہرے رسالت اتھا ہے مہر لگی جو ہر پندہ چاندہ جو میں مہر دے بوسا گھننا گنگئی بولے سن اج علی کو سوار کل کے نبی چاندہ ہائی اڈتو بات ضروری نہیں جو میں مہر دے بوسا ہوگی اڈتو بات جڑا علی دے کتم چنگھی دے مہر دے بوسا ہوگی جیڑا جاگ دے بیٹھے جیڑا جاگ دے بیٹھے توجہ بے توجہ بے توجہ بے میرے پاس ماشا ماشا اپنی جو تفرق میں دے بھائی توجہ بے تو جو ہے سہی مہرِ رسالتِ سوار کرائے علی دا مطلب بھی بلند گاہل بھولتا نہیں گئی پیچھو علی بھی بلند جس مقام تے ظاہر ہوئے ان کعبہ بھی بلند زندگی جیڑی سواری کی تینے او بھی بلندی اج جیڑی جاہتے ظاہری طور تے مسکن پذیر علی نجف نجف دا مطلعی کمر بلند نجف ہی بلند کعبہ ہی بلند علی دی سواری بھی بلند یعنی میں آخر دا حق رکھ دا جیڑا بلندیاں تو تلو کر کے بلندیاں دی سیر کریں دا ہویا پلندی اچوان کے غروب ہو ونے ہوں کمر امامت کو علی سنے سا بھائی سا بھائی سا بھائی حالی یا تو جو ہے بھائی تو جو ہے اصل قصور نہیں مجمہ چار زاکر مسلسل سونی بیچے توجہ بھائی توجہ میری پاس جیڑے زید کی دی بیٹھنو نا کو لنام بلواما تا مہیں جھنڈی رنو سار چا بھائی دیکھ میری پاس علی ہے کمر امامت یعنی امامت دا چند ہیک ہوندے آسمان دا چند بھائی جنبی ہوندے امامت دا چند جیڑے بندہ جاگ دا بیٹھے ہیک امامت دا چند بیہ ہے آسمان دا چند جیڑے آسمان دا چند چاہتے کی پوری رات ایک مخلوق ہے جیڑے چند عروجتے ہووے پہلے نہیں بھاؤک دے کتا چند کو تلے بھاؤک دے جیڑے چند عروجتے ہووے جیڑے بندہ جاگ دا بیچھے جیڑے جاگ دا بیچھے چند کو چوڑوں ہو سی ساری رات کتا بھاؤک دا رہاں دے کتا بھاؤک دا رہاں دے چند چند رہاں دے یاد رکھ محصوم پہ فرمیندن جیڑے آسمان دے چند کو بھاؤک دے جیڑے امامت دے چند کو بھاؤک دے کتا بھاؤک دے کیا بات ہے مولا زندگی دراز کروے توجہ ہے میرے پاسے بھائی علی بلند کعبی بلند توجہ ہو نجف بھی بلند سارچہ ہونے نے اے علی تا وہ ہے پنچتن پاک کون جتنے اسمائے پاک ہیں پنچتن پاک دے اس سارے اللہ نے اپنے نامیں چو مشتق کی تر مسدرِ اللہ اللہ دے اسماءِ آزم انہوں چو مشتق ان پنچان دے ناو یہ کوئی سمجھا ہے یوں میں تھوڑا جاں آسان کر کر سینے اللہ کے حبیب میں محمود ہوں لیکن تُو محمود نہیں تے کو محمد بڑھے ناو جیڑے پندر جاک دے بیٹھو جیڑے جاک دے بیٹھو جنابِ سیدہ دے نور نے ظہور کی تے اللہ کے میں فاتر سماواتِ والعرض تیڑا نا سیدہ پیا رکھ دوں امامِ حسن دے نور ظہور کی تے آوازِ قدرتیے میں محسن تُو حسنِ پتہ نہیں کتنا پیار اسے میرے مولا علی نال جنہ علی دا نزول تھے نرسہ کا جو میں کہو نا ہکو چملہ کہ جو میرے پیارا آج تُو بات تُو ہی علی ہے میں اللہ ہی علیہ کوئی بیٹھے بھئی کوئی بیٹھے بھئی کوئی بیٹھے آج چل کر رہنا یا علی یا یا علی یا علی کل اندر میں آج لوگوں مجلس کڑے پڑے تُو ہی علی ہے میں اللہ بھی علیہ بھائی علی کو ولایت لیتی ہے اللہ لیتی ہے علی کو ولی بنائے اللہ بنائے نہ کہے بند دیجورت کوئی ذاکر نہیں بنا سکتا نہ کوئی مولوی بنا سکتے توجہ میرے پاس ہے بھائی مولوی ولایت نہیں دے سکتا علی کو ولی بنائے تو اللہ بنائے philosoph�� ماف کرنا اگر بنائے رسول وی چامل رسول وی آپ کو نہیں بنایا اللہ آنکھ ہے تا ولایت دے اعلان کی تا توجہ ہے اللہ آنکھ ہے تا ولایت دے اعلان تھے آپوں نسخ کی تا جو اللہ آنکھ ہے انہیں اعلان کر تا村 پر ولایت دے اعلان تھے اعلان ولایت پچھے ہوئے اللہ آنکھ ہے تا الاعلان ولایت ہوئے میرے مولا کو ولی اللہ بناے بندہ دے جورت نہیں بندے کوشش کرن بنا نہیں سکتے بندے بھونکن بھدے گھٹا نہیں سکتے کوشش کرن تا بنا نہیں سکتے بھونک دے رامن تا گھٹا نہیں سکتے کتاب تا ہی زامن حوالے تا ہی زامن میں کوئی حادثاتی تا اور دے باکر بنا ہویا نا پانچنے سلام تو الحمدللہ حسین داکر عمر گزری ہے ایسی دشت کی سیاہی میں پانچمیں پوشت ہے شبیر کی مدہی میں جڑا بندہ جاگ دا بیٹھے بھی توجہ میرے پاس پانچمیں پوشت میں حسین دا نو کرنا سار چاہونا کتاب تا ہی زامن حوالے تا ہی زامن مسجد نبوی زہرین دے نماز پڑھ کے اللہ دے نبی نے اپنی ایک انگوشتری انگوٹھی تیری زبان پڑھا مندری رسول خدا نے مولا علی کو لیتی این انگوشتری دے نگینے تے نقش ہے لا الہ الا اللہ نبی فرمائے یا علی یہ میری مندری گھنو اے میں محمد نے اپنا شوق اپنی پسند لکھوائی آئی یا علی آئی تے کو موقع پیدھے اندہ مندری چاہو نکاش کول ونجو جیڑا جملہ تے ہیں علی کو پسندے نقش کرا کے گھننا تھکڑا نہیں یار تھکڑا نہیں یار تھکڑا نہیں یار نقش کرا کے جملہ گھننا علی بادشاہ نے ملنگ انگوٹھی جائی انگوٹھی جا کے علی بادشاہ روانت ہے نکاش دے کول آئی نکاش کو آکے لیتی علی فرمایا اتھ جملہ لکھوائے لا الہ الا اللہ میں علی اپنی پسند لکھا ہونی ہے میں کوئی رسول نے اختیار لیتے ہیں اندہ تلے اپنی پسند لکھا لہذا نکاش کو آئی دن لا الہ دے تلے لکھ چھوڑ محمد الرسول اللہ جیڑا جا کے دا بیٹھے جیڑا جا کے دا بیٹھے بلیں ناظر لا الہ دے تلے لکھ چھوڑ محمد الرسول اللہ نکاش نے کہا یا علی کل زہرین دے نماز دے بعد مندری تیار ہو سی اپنی انگوٹھی کے نماز دے دو جھرین تھی یا زہرین دے نماز دے بعد علی بادشاہ نے پچھلے مارکہ آئے انگوٹھی طلب کی تھی انگوٹھی کے لکھویا ہے یا رسول اللہ میں اپنی پسند لکھوا ہوں نبی رچھے لکھو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نبی خوش ہوئے رات گزر گئی جیڑا بندہ جیندہ بیٹھ گئے سار رکھ دے مجلسٹ بیٹھ گئے رات گزر گئی ہے تکر کے ارادہ کیتے مندری سنبھالا جنبی انگوٹھی سنبھالی یہ تا محمد الرسول اللہ دے تلے لکھا پیائی علی ولی اللہ سارچا بھئی سارچا سارچا جڑا جاگ دا بیٹھا بھئی توجہ میرے پس این میں ہاں تچے حیدری جاگ کے بھے جاگ کے بھے جاگ کے نہیں آرہا تلے نقشی علی ولی اللہ سجد شر رکھ دے مالک راز کیا ہے از میڈی رسالت دی گواہی تک تا نقش کرایا گیا ہے مالک انگوٹھی میں رکھی جے بچائی مالک کو ہون ڈٹھے تا علی ولی اللہ لکھا پے جبریل نے آکے سلام کی تا اللہ سلام پہ آنے دئی سلام دے بعد اللہ پہ آنے دئی حبیب پریشان نہ ہو جیڑا کوئی تیڑی پسان دئی تیہ لکھائے جیڑا کوئی علی دی پسان دئی علی لکھائے علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی کا طرز زندگی منعفقت کی موت ہے علی کا طرز زندگی منعفقت کی موت ہے دورہ ہے حیدوری یعنی 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 مغت مغت ہے توجہ ہے میرے بات سے بھئی جیڑے توجہ جب بیٹھے ہو جائے میرے بات سے میرے بات علی نال مبدت رکھی کرو محبت نہیں قرآن اچھ مبدت دا ذکرے محبت نچلا درجہ مبدت سپرلیٹف ڈگری یہ کوئی سمجھ نہ ہی ہوئے ماں کو پتر کمان نال تے ماں کو پتر نال محبت ہون دی یہ مبدت نہیں ہون دی خدا نہ کرے کہیں ماں دا پتر جوان ٹور ونیے ماں جین دی رہن دی مر نہیں وین دی توڑے اوکھی جیسی جین دی مر نہیں وین دی وہ ہون دی محبت تو ان سے آلے مچھلی کو پانی نال ہون دی یہ مبدت جب نہ پانی تو بہ رہن دی یہ مچھلی مر وین دی اللہ نے قرآن چین دی مبدت منگی قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا اللہ نے مبدت منگی مبدت کرو اور کربلا دے غریب حسین کو کوئی عیدہ پیار ہائی اپنے نان نال آؤ بسم اللہ بھائی تشریف کہنا ہے بس میں اپنے مقصدیں آگئی ہوں ایڑا پیار آنے اپنے نان نال تو سوالو اٹھاوی سفر یارہ ہدری حسین دا نانا دنیا تو پر رہے تے اٹھاو لتھیے نو انتری سفر دی رات تے حسین نماز شب واسطے مسلح عبادت تے آئین الہدِ عاشق حسین ایک دعا دا اضافہ کی تے نماز شب اچ بے کے حسین دعا منگیے میڈا اللہ تُو تجان دے میری نانے بغیر نہیں نب دی میں لکھوار تُو تجان دے میری نانے بغیر نہیں نب دی میڈا اللہ آج تے میڈا نانا ولا گی دے تے میرے ہم نے کربلات ہے زندہ مالک اگر تیری ذات چاہن دیئے جو میں کربلات ہے جیندہ رحمہ مالک ہکا منت لا میڈا 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 نانے دی شکل ولا دے شابہ شابہ میڈا میڈا نانے دی شکل ولا دے سمیڑ گئے ہوئے میں کیا پڑھنا چاہنا آواز قدرت یو میڈا عاشق حسین تے کو تیرا نانا ولا دے سا توں اے سابر اندھا سلطان لیکن ہونے نہیں کوجھ اور سا سبر کر میں اللہ دے وعدہ پورا ہو سی میں تے کوئی ایسا پتر عطا کرے سا جیڑا ساگی شکل ہو سی تیرے نانے محمد دی ترتالی ہدری شابان دے مہینے خمیس دی دھمی دھمی اللہ نے حسین کو او پتر عطا کیتا جہندہ نا حسین رکھا علی اکبر پتہ نہیں یار کےڑے بندے انجڑے تھکے بیٹھے میں جلس سے کیا علی اکبر علی اکبر ایڈی خوشی تھا یہ سا ایڈی خوشی تھا یہ نا اعلان کی تنے جائیں جو کچھ مگڑا ہوئے منگو میں حسین دے وان جیڑے مات میں بیٹھے ہوئے نا میں تاکیدی اللہ ذاکرہ پنن دا دیا جیڑے نا کرنا اعلان مکہ میں تاکیدی اللہ ذاکرہ میں پڑھ دے رہا نا کوئی بے اولاد آئی حسین کو یہ جائیں دعا کی تھی جو بات اللہ ست ست لیتے کوئی بے رزقائی حسین مٹی جو چاہی جنہ جھولی اچ گئی تو سونہ بن گئی کوئی مگروزائی حسین کر دے ادا کی تے دنیا کو ڈیون دے بعد حسین گھار رائے ادھ بھائیوال بھین پچھے حسین اعلان تو سکی تے جو کچھ منگو مل سی غریب آدھے میڈا اعلان ہے بی بی آدھے جے اعلان کی تے ہی تو میں پہ پچھ دیا میں منگا مل سی شابہ شابہ غریب آدھے ضرور مل سی بی بی آدھے محمد دی نواسی پہی منگ دی مل سی غریب روک آدھے بطول دے پتر دوا دے ضرور مل سی لکوار لکوار جائیں دے پردے جی بسم اللہ میں جو نوکرہ جائیں دے پردے ہو میں ضرور مل سی کیا منگ دی نہ دور منگ دیاں نہ چادران نہ زر نہ جواہر میں کوئیوں نانے دی شکا لالا پوتر لینے ہیویں اعلی اکبر کو چاہ کے بین دے ہتھان تے رکھا سا بین دے ہتھان تے رکھے آلیہ دے سر تے ہتھ رکھے حسین آلیہ دے سر تے ہتھ رکھے آدھے گھن دی پہیے ہیوی امانت ساباش رمزان دی ذاکری آلے رمزان دی ذاکری شکل گھن دی پہیے میں لکھوا رکھا گھن دی پہیے ہیوی امانت گھن دی پہیے ہیوی امانت ڈوک کدمی بھی پچھا ہٹیے امانت واپس کی دی وین دیئے کڑا واپس گھن سو غریبہ دے جنہوں اکبر دے دین کی تے یہ اکبر دے دین لوڑ پہ گئی نہ میں تیرے کول اکبر ولا گھن سا لفظ تبدیل کرن چا غریبہ دے جنہ مس لہ پائی میں ولا گھن سا جنہوں امانت بھی بیچے دی ان پالس امان دا میں لکھوا رکھا ان امان دا پالس کوئی ایڈا سونا ہی حسین دا اکبر جنہوں بارہ سالن دا آتیے ما مجبوراں چہرے تے نکاب پاچھا بازار دنیے جو میری پتر کو نظرِ بادشاہ لکھائیں دینا شابہ 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 ماں چہرے تے نکاب پاچھوڑے تیرہ سالن دا اکبر آتھیا ہکو جملہ اندے بعد میں میند شروع کرو تیرہ سال دا اکبرے بی بی سڈے اب باز جی سینڈ غازی جی جیوی نمازی غازی میں چہنے ہیں میری اکبر کو فنون جنگ سکھا بی بی اگئی اپنے دور دالی یہ کمی تھا کوئی نہیں بی بی ادھی غازی کمی کوئی نہیں پتہ نہیں کیوں میڈا دل چہنے دے جیدہی جنگ جو ہوئے اکبر شاگرد تیرہ ہوئے شابہ 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 جیدہی جنگ جو ہوئے علی اکبر شاگرد تیرہ ہوئے جائیں اندے پر دے امینی میں لکھوارک شاگرد تیرہ ہوئے فنون جنگ سکھائیں نباس عالم غیر مولم ڈادے دا پوترا الہی یونیورسٹی دے فارغ تحصیل جیدہی مات میں ہی ہوئے سارے فنون جنگ دے سکھائیں نباس کیڑش فنون تلوار چلاون نیزے دی جنگ بھالے دی جنگ ڈھال نالوار روکنا تیر اندازی جیدہی مات میں بیٹھے ہوئے سارے فنون سکھا کے ایک ایو جیاں وارائی جیڑا حاشمی اندے علاوہ دنیا تے کہیں کو نئی آندا کوئی بیٹھے ہو قدردان کیڑا وارائی جیڑا غازی اکبر کو سکھائے عباس نے اکبر کو سکھائے جنہا ہتھیار کون نہ ہوئے پت خالی ہتھا ہے چھ دشمن دی آکھ چھ آکھ پاکے آکھ دی طاقت نال دشمن دا پتہ پانی کینے کرینا یہ سارے وار سکھائے نس ترائے ساڑے ترائے سال دے بعد بی بی سڑے عباس میں تیر زمیں ڈیوٹی لائی آئی بی بی آجا حال عمدللہ آج اپنے دور دا علی یہ کم ہی کوئے نہیں بی بی آدھیے میں تدہ منے ساں جدہ لڑ دا دیکھ ساں تو ان سے آلے تو آدھے اتھے سوال ہے کیا بی بی کو غازی دی گلت ہے یقین کوئے نا تو ان سے آلے یقین ہائیس دیڑا کوڑا دا کھڑے ہی اور قرآن پیا بڑھن دے لیکن پتہ کیوں یہ لفظ ای واس تے آکھن بی 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 چہن دی آئی جو آج وستاوے لے غازی تے اپکبر دے حملے دے کیا نا علی دی دھی کو پتہ آئی کربلا دے جنگا لے تے کو لڑا دی کہنے ہی دے ہونا اے غریب دیل دیاں ہسرتاں دیل دے گھیل کے ہاتھ میں لے دا دنیا تو نوروے سے شاہباز 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 جوڑا تو یاری کارا بھائی ہاتھ میں لے دا دنیا تو ٹوروے سے جنہیں مات میں بی چھوے تطہیر دے سینے چھ کرسیاں لگ گئیاں میری مجلسے چھ آرمی دے جوانی بیٹھے ہو سین سارے پڑے لکھے لوگ بیٹھے جان دنے پوری دنیا دے والد دی آرمی ہر سال اپنی فوج دی تیاری واسطے دیکھن واسطے سالانہ جنگی مشکہ کروین دیئے جنگی مشکہ ہون دیئے تطہیر دے سینچ کربلا دی جنگ دی تیاری واسطے بین بھیرا ماں واسطے کرسیاں لگ گئیاں تو ان سے آلے بین بھیرا کرسیاں تے بہ گئے جیڑے ماں واسطے کرسیاں لگ گئیاں علی اکبر تے عباس نے جنگ دا مظاہرہ کرنے لڑنا نہیں ہون دا مظاہرہ کرنے ہون دے عباس نے لٹھے اکبر کو شاگر دیں پہلا وار کر اکبر نے نیزہ چاہے اکبر نے وار کی تے میں آدھا جیڈے جنگ جو وہی غازی استاد آئی اکبر دے آنگے ہوئے نیزے کو عباس نے بیکار کی تے ہون واری آئی عباس تے جگر سبھال ہے جیڑے اکبر دے مات میں بیٹھے ہوئے میں کو ممبر دی قسم میں غازی نیزہ چاہے ماں دے دی رہی ہے عباس نے نیزہ تولے ماں دے دی رہی ہے اور جیڑے مات میں بیٹھے ہوئے یعنی عباس نے اکبر دے سینے دا نشانہ بھی دے ماں تو کھل سی چھوٹ گئی ہے سادھ مار کے آدھیل سمبل کے مارے دشمن دا نہیں بچڑے دا سینے دے سمبل کے مار دشمن دے سابڑے اکبر کھڑے شعبہ شعبہ یہ ہون رون ہے میں لکھوار میں لکھوار جائیں دے پر دے جی بسم اللہ جی میں لکھوار سمبل کے جی ہاتھ نہ جوڑو جوان میں نوکرہ سمبل کے مارے دشمن دا نہیں بچڑے دا سینے اکبر دا سینے نیزہ سٹے پاس بی بی میں کوئی لڑنا تا نہیں بی بی آدھیے ناوی لڑنا لیکن غازی تونتا ڈکھانگنا چاہندہ ہاں میں اب آس اگر لگ پوندہ پتہ نہیں میں کیا کھڑے پڑھ دے یا اگر لگ پوندہ تو ان سے آلے ترائے مہینے دھی علی دی ستی نہیں سمیں آتے ہیں دھی راتے لے تڑپ کے اٹھےیا تے موہو لفظ نکلیا بی بی آکھیا اگر لگ پوندہ میں آدھا بی بی تے دے حوصلے تو قربان آج سن کے برداشت نے بھی کی تا اللہ جانے ہوں میں لیکنے سائے گئی آوے جہاں برچی دا فالسینے چاہی اکبر تڑپ کے آدھا ہی برچی کاٹھو میں دا ہاں چرین دا ویندہ سابا 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 جائیے دے پردے جی میں لکھوارا کھا جائیے دے پردے ہوں برچی کاٹھو میں دا ہاں چرین دا ویندے ختم مجلس علی اکبر ہی کو لفظ سنو میں اپنے مقصد تیامہ علی اکبر دے مضمون دے بارے حکمیں لاکر تھوڑا پڑھیں کم پڑھو کیوں پھوڑی دا وارست آیا بیٹھا ہوں دے نا جب نہ کہیں جوان یا بزرگ والی اکبر دی شہادت تے مسائب تے رون نہ ہوئے نا تے سجاد اندھے چہرے دے تور تور دے دے چہرے دے دے کاش تو دیکھیں آمید اکبر سوڑا کتنا تیاری کروں میں تھی میں شروع کروں اور سوڑا کتنا ہی درجات بلندو مل میرے بزرگ فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنیر ارشاد دے انہوں نے ایک دوڑا پڑھ دائیں عدب دی نگری یہ بھائی جان کبلہ صاحب وہ فرمین دیں آدم تو لے کے خاتم تک جتنے نبی گزرے وسی گزرے رسول گزرے ولی گزرے قیند موت ملک الموت رنہ نہیں ملک الموت اکبر دی پوان دی اللہ پاسے کھڑے کہیں وے لے پیو دی زیفی دو لے دے ود پوٹر دی جوانی دو لے دے آسمان دو لے کیا دا کھڑے ہیں مطلق بے پروا خالے پیہ رنگ عجیب لکھے دے چھکے پتر دے سینوں پیو برچی پیہ جگر حسین عظمے دے ہی لم جلد ولم جولد پیہ تائیں بھار چویں دے موت فرشتہ آدھا کھڑے کوئی اپنے اکبر ہو بھی ہا شاباز 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 جائیں دے پردے میں لکھوار جی میں لکھوار ہی لم جلد ولم جولد نہ کوئی تیری اولاد ہے نہ تو کسے دی اولاد ہے ہی لم جلد ولم جولد پیہ تائیں بھار چویں دے جی میں لکھوار ہی لم جلد ولم جولد پیہ تائیں بھار چویں دے کوئی اپنے اکبر ہو بھی دیکھا کیوں میں سانگ جگان لڑ دا و دے بڑھڑا پیو کرسی تے بیٹھے تھوڑا جی کو باریک کرو تھوڑا جی باریک کرو جوان لڑ دا و دے بڑھڑا پیو کرسی تے بیٹھے جنگ پتر دی دے دا بیٹھے اوہے تا ہے حسین امام توسے آلے امام امام ہے نا امام دے سامنے کائناتی میں ہے جی میں ہاتھ دیا تھے لی سامنے اوہے تا امامت دی نگاہ نال دے دا بیٹھے لیکن یہ ظاہری رابطہ ہے نا میدان تو گھیل کے خیام تک اوہے نگاہ دا رابطہ نگاہ دا نظر دا رابطہ کی میں علی اکبر لڑ دا و دے علی اکبر دی دی دو فوج تے جوڑے ماتمی بیٹھے لیں ابباس ٹیبے تے کھڑے غازی دی 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 دکبر تے اولاد علی بجڑا پیو کرسی تے بیٹھے بجڑے پیو دی 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 دباس تے تھکے نوے بیٹھے تا آد دی بھائیوال حسین دی بہن دارتے کھڑی آلی ادی دی 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 د حسین تے ماں مسلط اکبر دی بیٹھے بی بی دی 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 چیر دے نگاہ دے تار بڑی ہوئی ہے ایسے لاکے آلے قیامت منظر اکبر گھوڑے تو جھنے ٹیبے تے غازی جھنے کرسی تو حسین جھنے علم دی کنزمیش بیرد جھنی پوپی درد جھنیے ماں مسلط جھن پیر ایوے سجد جان رکھے آدیئے انہا لیلہ اہوہ انہا الہ راجون آدیئے میں نالا تلالکھم نے میری قربانی کبھ لکھوا لکھوا اے بڑیئے کربلا اے بڑیئے کربلا میں لکھوا جی میں لکھوا رہا کھولی اکبر دی جوانی دواز تھی اور پیت توجہ نکھ رہے جیڑے اکبر دی ماں تمہیں بیچھے وے اکبر گھوڑے دلتھے اکبر دی آواز دی بابا میں لہند پییاں ایوے بڑھڑا پیو کرسی دے دمیلتے آیا ہاتھ مار کے آدے کتھا لتھائے میں کھڑیس در دروازے تمہا لیا دوائے نائے کیا ہویا سید آدے مینا اکبر مویا اکبر دے مران دناو میں بیبی تطہیر دی جادر سردلا ہوئیے ایوے بھراؤ دو کر کے آدیا ہاں بھین دی جادر آدر آئی تیوان پودر کو کفاؤ نہ پوائے لکھوار لکھوار اے بڑی اکربالا میلا ماں کفن پہی دے دیئے ماں اکبر کو کفن پہی دے دیئے میں لکھوار دیاں دے پڑ لے ہوئے نیڑے موت میوے خدا نہ کرے تیری دھرتی دے بڑے حس لے نا بڑے حس لے نا خدا نہ کرے بیبی آ دی یہاں بھین دی جادر آدر تیوان پودر کو کفاؤ نہ پوائے میں جان دیا نا پچان نیل سینلے سان ہم شیر تے لائے بیبی آ دی آج دی گر بے لے لٹ گل جل تے تیری بھیڑ دی پاؤ کری دائے آکھیں اکبر کو تے کو کفان نید دائے تیری پالن والی شابہ 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 یہاں کے غریب آ دے گا میتروں مردہ بے لکھوارک جاہی ایندے پر جیو مل جیڑے ماتمی بے ہاتھ لے جوڑے کرو جیڑے ماتمی بے جو حکم کرو خدا نہ کرے تیری دھرتیت کائیں بوٹھڑے دا اٹھارا سال دے جوان چوڑو بھنجے حیاتیوں بھی پورا ہیلا کا ہاؤ سلا لیندے کوئی یادے سبر کر کوئی یادے کربلاو لاندے سبر یاد کر کوئی یادے اللہ دی مردی رکھاؤ قرآن سار دے کربلاو دے جنگلے جناونا لہگی بوٹھڑا پیوے لاش بھولیندے نہ کوئی روکنہ لے نہ کوئی پکڑنہ لے تیرا پتھار دا دیل دا نہیں ہو سائن کریبا ہے ایک بار دا گھوڑا نا لائے انہیں کتما دے سرلا کے آدھے شبیر تیرے اکبار دے وڈے ارمہ گھوڑیا کھے گھوڑیا کھے تر جی جی ہاتھ نا جوڑا حکم کرو میں جل نو کرا آلا جاندے تیرے اکبار دے وڈے ارمہ ان جڑے موت میں ہوئے جیٹاں گھوڑیا گئے تیرے اکبار دے وڈے ارمہ ان سیادہ دے گھوڑا تو مکاڑی گھوڑا دے میں پہلا مکاڑیاں شبیر گھوڑے دے گالج بہی پائیں انہیں گالج بہی پا گیا دے ایک سان زائی فی بیا ملک پر آیا تیتری جاس رہا بھاجگیا میں ہکوڑا جی 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 میں لکھوڑا میں لکھوڑا سوغات گم میں لکھوڑا رکھا سران دیاو بیٹھے اکبار دے سار جھولی چھے متھا جم کیا دے اکبار اکھی بھاؤل میڈے دیکھ بھڑھڑا پیوں ملنائی اکبار متھے اترا کیا دے بابا میڈے سلام یہ جملے سنیں لیڑے اکبار دے مات میں بیٹھے رہے حسین کو اکبار دے موت کھا گئی ہے شبیرہ دے پھڑھڑا پیوں ملنائی سلام شبیرہ دے پک لگے جو میں غریب ہاں بابا کیوں آگے دادا میں میں امیر ہاں آج کیوں غریب سرینے اکبار آگے جو آگا دو تھندہ سلام ہوں گئی آج پہلی وار ہے قد سلام ہے اکبار آدے بابا میڈی مجبوری ہے میڈے سینے گھ زلم دا سامانے اکبار آدھ کیوں نے جہن دا بابا مطا تُو سمر ونیو سید یوازاند اکبار آدھ جاں میں کوئی ابراہیما تو سے آلے اکبار آدھ جاں شبیر جھولی چاہیے سیدہ دے اللہ دو آدے ایوے مارے دیوے تُو سمید مارے آوازاند یا میڈا نانے دی شکلہ لے آوازاند میڈا سونا بچنا شاباز 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 تیاری کار رہو تیاری ہر بندہ مکانے شبیر ہر بندہ علی اکبار دی مکانے جی میں لکھوا رکھوں جیڈہ سابر ہے شبیر جھولی چاہیے اکبار کو سمحال ایسے جیڈہ جوان مات میں بیٹھے ہو منزل دور ہے ایک مرسیہ وین دا حکم کیتا نہیں وہ پڑھنے چاندہ سبحال کے چاہینے اکبار اکبار کو مونڈے اکبار دا سر حسائن دے مونڈے قدم کیوں لگے نا زمین چاون تو کاثر تنائی قدم تو لگے نا مٹی کو پتہ لگے اکبار کوئنے ٹرن زمین اچھی تھی اکبار دے قدمہ دے تلین دے بوسان دے گھل دی جیڈہ مات میں بیٹھے ہوئے اگلے جملے میں دے نہیں درجات بلندوں میں اللہ میں ہدایت سین نجفی کوٹ دوالے اپنے دور دے فقیہ ہیں سائے بے فتوہ ہیں انیس سو پچھ پر ایڈا کی دے اللہ مجھ تہت دے ساری جندگی اکبار دی شادت نیس پڑھی انیس سو پچھ پانے چکوٹلا ہاڈی شا سیدہ نظم اور دو حکم دیتا جو اکبار دی جوانی دوست اکبار دی شادت سناؤ انہاں فرمایا میں اکی دے اللہ کدھی پڑھی نہیں اگر پاس تڑھی تاوے میرے کفل دے انتظام کرو میں اکبار دی شادت پڑھ دا امہ آتمیوں شادت پڑھ دی آئین جدہ انہاں لفظات دی آئین اپنے دور دا مڑ دہت ممبر دے شہید ہوئے لفظ کیڑے آئین پڑھتا پی آئی اکبار دی لاش خیمے آئیے اکبار دائی بی بی آلیا وال کھولے آ اوٹاو سے آلے والنے سکھولے بی بی پھر زادی کھڑ داؤ لگتا ہے پھر زادی اللہ جا گئے انہاں دی کیوں نہ ہے آدھی اللہ واضد نزد جانا لاب اٹھرا کھولے سیدہ دے میں تو سنیان میں حسین اللہ ازادی میں دا اکبار لہے آدھرکم مل سیدہ آدھرکم مل زہرہ آدھرکم مل سیدہ جی 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 الحمدللہ میں سوم دی آمدے میں سوم دی آمدے میں پڑھتا پی میں پڑھتا پی میں حلمہ صاحب شروع کر دی شروع کر دی میں صاحب بار ہم بی بی آئین اکبار دی لاش بار ہم بی بی پتھران دباتا صرف کون ماتم نہیں بیٹھا کریں اکبار دی لاش پتھران دباتا بار ہاں بی بی یہ پتھرہ نماتا ہے نٹھے چہرہ تے موت دی ذر دی ہے اس حیل فرمیل نے پردہ داروں میں حکم دین جتنا جلدی تھی شکرے ایک بردی لاؤں چھوڑے ہو تو اسے آلے ایک بردی لاؤں چھوڑی ہے پردہ دار ایسے لکے آلے قیامت منظرائی سید نٹھے تک بردی ماں نظر نہیں آئی علم دی قسم زیادہ دی ماں فضا ونک بردی ماں کو گولا فضا دی جد میں غیم آیاں کئی ویلے اون دیوار دے مت آیاں کئی ویلے اون دیوار دے مت آیاں گولین دی لفدہ نئی آدی ام کو اکبر دی لاؤں چھوڑی ہے ہار بندہ ماتم یار تیرے کوئی پتھر ہے جی آخری بندے کھڑے ہوئے تک ہار بندہ اکبر دی ماتمی بانگے اکبر دی ماتم کرے چھوڑی ہے جیڑے ماتمی بیٹی ہو قیامت منظرائی لاؤں چھوڑی ہے اللہم دی کلسم اکبر دی مان اکبر دواندھو ہے خون والاں تے ملائے جڑا والاں تے خون ہے نگری حلیے شپیر دوائنے کے پائی کریں دیئے اون جوائن کر کے آ دیا ہائی منات مری او پیو اکبر دا او جڑا بچڑے کو پرنے سا آدی ای نظار دے چھوڑی ہے ہون بڑی ہے کربلا ہون بڑی ہے کربلا ہون بڑی ہے جی 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 میں لکھوا ہے میں کروڑ بار میں کروڑ بار ہاتھ نہ جوڑ ہاتھ ماتاں باستہ بھائی پڑھاوائیں اے اجازت پڑھ گی نہوائیں پڑھا مرسیہ سا بس یہ مرسیہ ہے جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ماتمی ذرا حوصلے نال تھوڑا جیئے ایک ہوئے تھوڑا جیئے بدا بلکل معمول ہی نہیں جیڑے ماتمی میں لکھواڑ اوہیں ہیک جملہ پڑھا جیئے بزرگ ذاکر پڑھ دیا بڑھڑے پیو دی جھولی جھک بردہ سارے بار ہوں دروازے تے سلام دی آواز آئیے آواز آن دیا میرے سلام میں نکھڑی دا کاسے دا کہن دا مدینے علمی بی دا جیڑی پیرے کارکے آ دیا اتناول سے جنہاں بھیڑ مرویسیہ منباس دی دا خاتا آئی جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے سمجھا کے پیا پڑھ دا جنہاں خاتا آئے صرف خاتا نہیں بی بی دی بھیڑی ہوئی ایک گنھڑی ہائی جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ایک بزرگ دے بلندی درجات واسطے میں مرسیہ پڑھ دا پیا جی شاہ کھول کے دیکھے تا گنھڑی یہ کیا ہائی اسغر دے چولے کاسم دا گانا ماسومہ دے دورتے اکبار دے حصے دی پاگ جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے جنہاں چیزوں تے دید پھائیے شپیر دے پٹکے دے پیچ گالے میں نے شاہ نے رومنا شروع کیتے سید ایک وین کیتے اولے اولے آدے رول گئی ٹیبے آوے چھتنی پاک جوانی ہے رول گئی ٹیبے آوے چھتنی پاک جوانی ہے اکبارہ دے بابا دے سوٹا سائی میلی بھین لکھا گیا ہے جیڑے ماتمی بیٹھے ہوئے آخری بھین تے ختم ہو گئی مدلے سیادہ دے اکبار تیری بھین تے دو پاگ بھین دیئے نالے لکھ دی پئیے بابا دے سوٹا سائی میری بھین کیا لکھ دیئے اکبار دے سیادہ دے تیری بھین پہ لکھ دیئے اوہ تھیوی شاہ دیئے پاگ پاوے میں نے وعدے نہ پھول جاوے اوہ پلوں کہیں تُو نہ بتواوے ہائے پلوں کہیں تو ماتم ہائے پلوں کہیں تُو اچھا جیڑے ماتمی بیٹھے ہو اگلا وین سننے گا جیڑے ماتمی بیٹھے ہو شپیر جا ختم ہو کہ اکبار اللہ کو دام چلی تیل حسین اکبر دے سینے داخل خون گھیل کے دھید و جواب لکھے شپیر روندہ بیٹھے دے دھید و لکھنا بیٹھے اوہ اصا کوئی نہیں کی تھی شادی اوہ گئے جھوک اجڑے لیلا دی اوہ پیئے دھپ دے لاش پھرا دی آئے پہ یہ دھپ دے اوہ پیئے دھپ دے لاش پھرا دی بننے را سمگ یہ ہے جھل زلام دیکھانی ہے موسیقا